جنوبی پنجاب سے نون لیگ کے عرقین اسمبلی کی بغاوت کے بعد حضر علیہ پنجاب پارٹی بچانے کے لیے سرگرمے عمل ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پارٹی کو مزید بغاوت سے بچانے کے لیے جنوبی پنجاب سمیت مختلف عرقین اسمبلی اور وفاقی وزرہ سے ملوکاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے موسیقی گزشتہ روز نون لیگ کے آٹھ عرقین اسمبلی کی نون لیگ سے الہدگی کے بعد شہباز شریف ایکشن میں نظر آئے جنوبی پنجاب سمیت دیگر شہروں کے عرقین اسمبلی سے مارڈل ٹاؤن میں ملاقاتیں کی تاکہ انہیں اعتماد میں لیا جا سکے اور پارٹی کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے موسیقی 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 اسمبلی کی بغاوت نون لیگ کے لیے بلا شبہ ایک بڑا سیاسی ڈینٹ ہے مزید ایسے خشات کے پیشے نظر وزیرعالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر ڈی جی خان مظفرگڑ لودھران ساہی وال جھنگ سرگودھا اور گجرہ والا کے ارکان اسمبلی سے مارڈل ٹاؤن میں ملاقاتیں کی اور انہیں اعتماد میں لیا موسیقی وزیرعالہ نے ملاقات میں اس عزم کا آدھا کیا کہ نون لیگ جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے آئندہ بھی ترجیحی بنیادوں پر کام کرتی رہے گی ملاقات کرنے والے وفا کی وزراء اور ارکین اسمبلی نے وزیرعالہ شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ جنوبی پنجاب کے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ویجن اور محنت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں موسیقی ملاقات کرنے والوں میں دو وفا کی وزراء سردار عویس لگاری اور عبد الرحمان کانجو شامل تھے جبکہ آٹھ ارکین قومی اسمبلی اور دو رکن پنجاب اسمبلی نے بھی شرکت کی اس کے علاوہ کچھ سابق ایم پی ایس بھی اس ملاقات میں شامل تھے صبائی وزیر رانہ مشہود احمد اور وزیرعالہ کے معوین خصوصی ملک محمد احمد خان بھی اس موقع پر موجود تھے